بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ سے دعا ہے اللہ آپ کو اپنے گھروں میں خوش شورباد رکھے آمین آج میں آپ کے ساتھ چکن اچاری کی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں جو کہ بہت ہی لذیذ بنتی ہے بونلس چکن سے اس کو میں تیار کروں گی اور ریسپی بہت ہی آسان ہے اس کو فالو ضرور کیجئے گا ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کرنا بلکل نہ بھولیے گا اور اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اب میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس کے لئے ہمیں کن کن چیزوں کی ضرورت ہے تو یہاں پہ میں نے بونلس چکن لیا ہے ہاف کے جی اور اس کو میں نے چھوٹے کیوبز میں کٹ کر لیا تھا اور اس طرح اس کو بلکل واش کر کے ڈرائی کر لیا ہے میں نے اب اس کے اندر جو سپائسز شامل کرنے ہیں میں آپ کو وہ بتا دیتی ہوں سب سے پہلے میں اس کے اندر پیاز شامل کر رہی ہوں دو میڈیم سائز کے پیاز کو باریک سلائس میں کٹ کر کے میں نے شامل کر دیا ہے اس کے علاوہ اس کے اندر جائے گا لہسن ادرک کا پیسٹ تو یہاں پہ میں دو ٹیبل سپون بھر کے لہسن ادرک کا پیسٹ شامل کر دیا اس کے اندر اس سے بہت ہی اچھا سا فلیور آئے گا چکن کے اندر اس میں لہسن ادرک میں زیادہ شامل کر رہی ہوں دو بڑے سائز کے ٹوماتر میں نے باریک کیوبز میں کٹ کر کے شامل کر دیا ہے اس کے اندر پانچ سے چھے ہری مرچے سابت ہی میں نے اس کے اندر شامل کی ہیں ان کو کٹ بالکل نہیں لگانا اسی طرح ہی بہت اچھا سا ٹیسٹ آ جائے گا اس کے اندر ہری مرچوں کا اس کے علاوہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے سپائسز تو یہاں پہ میں آپ کو بتا رہی ہوں دھنیا پاؤڈر یہ ون ٹیبل سپون شامل کرنا ہے ہم نے اس کے اندر ون ٹی سپون نمک شامل کر رہی ہوں آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق شامل کیجئے گا اس کے علاوہ یہاں پہ ہلدی ون فورٹ ٹی سپون شامل کر رہی ہوں میں لال مرچ کا پاؤڈر یہاں پہ میں ون ٹیبل سپون شامل کیا ہے تھوڑا سا اور شامل کر دیں گے بہتی چٹ پٹی اور مزیدار سی یہ اچاری چکن تیار ہوگی ریسپی تھوڑی سی ڈیفرنٹ آپ کو لگ رہی ہوگی لیکن بننے کے بعد یہ بہت ہی لزیز بنتی ہے یہاں پہ میں نے شامل کر دیا ہے دہی تو یہ تقریباً میں ایک کپ بھر کے دہی شامل کر رہی ہوں یا فورٹ ٹیبل سپون بھی آپ کہہ سکتے ہیں تو یہاں پہ اس کو میں اچھے سے مکس کر دوں گی سارے مسالوں کے ساتھ دہی کے ساتھ پیاز کے ساتھ اور اس کو رکھ دیں گے ہم ایک گھنٹے کے لیے کور کر کے آج کل گرمیاں ہے تو آپ اس کو کچھن میں رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ کہیں تھنڈے علاقے میں ہیں تو آپ اس کو کچھن کاؤنٹر پہ ہی رکھ سکتے ہیں کور کر کے تو ایک گھنٹے کے بعد اس کا اگلا پروسیجر ہم شروع کریں گے تو یہاں پہ تقریباً ایک گھنٹہ ہو گیا چکن کو بہت اچھے سے مرینیٹ ہو گیا ہے یہاں پہ پین کے اندر میں شامل کر رہی ہوں دیسی گھی لیکن دیسی گھی میں مجھے لگتا ہے کہ اس کا ٹیسٹ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے اور بہت ہی مزے کا لگتا ہے تو یہاں پہ میں نے دیسی گھی شامل کر دیا ہے دیسی گھی شامل کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے جو میرینیٹ کیا ہوا چکن ہے اس سے پہلے کچھ مسالے جائیں گے جس میں میں کلونجی شامل کی ہے تقریباً ہاف ٹی سپون یہاں پہ میتھرے شامل کر رہی ہوں میں وہ بھی ہاف ٹی سپون ہے یہ سارے اچار کے مسالے ہیں جو اچار میں ہم شامل کرتے ہیں وہ میں اس اچاری چکن کڑا ہی میں شامل کر رہی ہوں یہاں پہ میں نے اجوائن شامل کر دی ہے تقریباً ون فور ٹی سپون اور اس کے علاوہ اس کے اندر شامل کرنا ہے میں نے رائی دانا تو یہاں پہ ہاف ٹی سپون رائی دانا بھی شامل کر رہی ہوں میں اس کو تھوڑا سا چٹکنے دیں گے آئل کے اندر تاکہ اچھا سا فلیور آ جائے اور پھر اس کے اندر ہم شامل کریں گے میرینیٹ کیا ہوا چکن ایک سٹار نیز بادیان کا پھول میں نے شامل کر دیا ہے اس سے بہت ہی اچھی سی اس اچاری چکن کڑا ہی کی خوشبو ہو جائے گی بہت ہی مزیدار فلیور ہو جائے گا تو یہ لازمی شامل کیجئے گا اور اب میں نے میرینیٹ کیا ہوا چکن سارا شامل کر دیا ہے کھی کے اندر ایک دفعہ اس کو کریں گے مکس اور پھر اس کو ہم کور کر کے رکھ دیں گے تقریباً آدھے سے 20 سے 25 منٹ میں یہ بہترین سی کڑا ہی تیار ہو جاتی ہے اور ایک ہی پین میں آپ ساری چیزیں کٹھے ڈالنے اور مزیدار سی کڑا ہی تیار ہو جائے گی یہاں میں نے کور کر کے رکھ دیا تھا اور دہی نے پانی چھوڑ دیا ہے پیاز نے بھی اس کے اندر ہم نے پانی بلکل بھی ایڈ نہیں کرنا کیونکہ ٹوماتر پیاز اور دہی کا اپنا پانی بہت سارا نکل آتا ہے تو اب اس کو کور کر کے جب تک چکر ہمارا اچھے سے پکنی جاتا پیاز سافٹ نہیں ہو جاتے اور پانی بلکل ڈرائی نہیں ہو جاتا تو یہ دیکھیں پانی کافی حد تک ڈرائی ہونا شروع ہو گیا ہے اور سائیڈوں پہ ہلکا ہلکا سا گھی نظر آنا شروع ہو گیا ہے ہمیں تو ابھی اس کو میں ایک دفعہ مکس کرتی ہوں اور مکس کرنے کے بعد اس کو دوبارہ کور کر کے رکھ دیں گے تقریباً دس سے پندرہ منٹ کے لیے تاکہ اچھے سے چکر ہمارا پک جائے اور پیاز بھی ہمارا بہت اچھے سے سافٹ ہو جائے تو یہاں پہ دیکھیں آپ پانی اور خوشک ہو گیا ہے اب اس کو میں کور کر کے رکھ دوں گی جب تک پانی بلکل ڈرائی نہیں ہو جاتا گھی باہر نہیں نکل آتا تو یہ دیکھیں مزیدار سی ہماری اچاری چکر ریڈی ہونے والی ہے اب اس کو میں کھولا کر کے پکاؤں گی تقریباً دس منٹ کے لیے تاکہ پانی بلکل ڈرائی ہو جائے چکن پک چکا ہے ایک دفعہ اس کو کور کروں گی اور پھر اس کو ہم کھولا کر کے پکائیں گے تاکہ ہماری اچاری چکن بلکل ریڈی ہو جائے پانی بلکل ڈرائی ہو جائے اب اس کو میں کھولا کر کے پکا رہی ہوں اور گھی نکلنا شروع ہو گیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ سالن کا کلر کس قدر خوبصورت ہے آپ اس ریسپی کو ٹرائی ضرور کیجئے گا مجھے کامٹ باکس میں ضرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ چکن اچاری کی ریسپی کیسی لگی ہے تھوڑی دیر اس کو کور کر کے رکھتے ہیں تاکہ گھی اچھے سے اوپر آجائے اب میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں گرم مسالہ پاودر 1 ٹی سپون جس سے بہت اچھی سی خوشبو آئے گی ہرا دھنیا کٹا ہوا شامل کر دیا ہے ہری مرچیں ہم نے شامل کی ہوئی ہیں تو کٹ کے شامل کرنے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ اچاری چکن کڑاہی کی ریسپی اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کیجئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھا کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ مجھے اچھا